29 جنوری 2022 میں محلہ کے حتیہ کے ماملے میں کھلا سا جس پتا نے اپنی آج سال کی ماسوم بچی کا گلہ رہتا اسی پتا نے اپنی پتنی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا ماملے کی جاج کے بعد کوہیں فیزا پولیس نے کیا کھلا سا محلہ اڑیسا کی رہنے والی تھی جہاں بچی کو مرا سمجھ سمجھ کر چھوڑا اس کی تھوڑی دوری پر ملی تھی محلہ کی لاش 29 جنوری کو بچی کو مارا تھا 29 جنوری پر ہی پتنی کو موت کے گھاٹ اتارا پولیس تانترک اینگل سے بھی اب ماملے کی جاج کر رہی ہے یہ 2022 جنوری 29 کی رات کو ایک گھٹنا ہوئی تھی جس کو اگلے دن 30 تاریخوں صبح کوئی فیزا پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ ایک اگیاد محلہ کی ڈیڈ باڈی جو ہے جو ہمارے سیفیا کاللیج کی جو گراؤنڈ ہے اس میں پڑا ہوا ملے وہاں پر صبح جو لوگ کھیلنے کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے دیکھا تھا اور پولیس کو بلائے تھا تو اس سمیں محلہ کو ایڈنٹیفی کرنے میں پولیس سفل رہا کیونکہ کوئی پہچان پتر یا کوئی بھی شراغ نہیں تکٹنا سطل پر محلہ کی فوٹو لے کے پولیس نے بغل کی راجیوں میں اور بغل کی جلوں میں سبھی جگہ پہ ہم نے اس پرکار کی جو کھولیاں ان کے دکھی اس پرکار کی جو جنچاتی کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ہم نے تلاش کیا تھا اس میں سفلتہ نہیں ملی تھی ابھی حالی میں ایک دن پہلے آپ لوگ کے سنگیان میں آیا ہوگا ایک آٹھ سال کی بچھی کی گلے میں بلیٹ سے کارڈ کر مارنے کی پریاز کیا گیا تین سو ساتھ کی اس میں عبراد درج کر کے لڑکی نے حد بیان دیا تھا کہ اس کی پتاجی نے جو تیز سنگھ لوڈی ہے انہوں نے حدی اس کو لے کے جا کے مارنے کی کوشش کیا اس عبراد میں اس عبرادی کو گرفتار کر کے پولیس جب پوچھتاش کیے کچھ کوئنسیڈنسی دونوں گھٹنا میں پولیس کو دکھے کہ پولیس کو یہ دیکھے کہ دونوں کی جو گھٹنا ستل ہے جہاں پہ مارنے کے بعد بچی کو بھی مرا ہوا سمجھ کر جہاں پھیکا گیا تھا وہ بھی اسی گراؤنڈ کا وہی جگہ تھا اور دونوں جو بچی اور جو محیلہ جس کی مرتی ہوا ہے دو سال پہلے دونوں کی چہرے کے بھی تھوڑا سمانتہ دکھ رہے تھے یہ کی ٹائپ کا جنچاتی کا بھی لگ رہا تھا کی فوٹوگراؤس دکھائے تو اس نے پہچان لیا اس کے جو گھر والے ہیں جو آروپی کے گھر والے ہیں ان سے بھی ہم نے پہچان کر آیا تو انہوں نے بھی پہچان کر لیا جہاں پہ وہ لوگ چھولا اور ٹھیلا میں بھی چھولا جہاں پہ پہ پہلے وہ رہتا تھا اس کے بھی آس پاس کی لوگوں سے ہم نے پہچان کرا دیا تو پولیس کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہی محیلہ ہے جو اس کی پہلا پدنی تھا جس کا اس نے قتل کیا تھا ابھی پردام درشتی ہے جو ہمارے انویسٹیگیشن میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پتنی کی چریتر پر وہ شنکہ کرتے تھے اس کو لے کر اس نے مرڈر کیا ہے اس نے ایکسپٹ بھی کیا ہے اور دوسری بچی کو مارنے کی وجہ ہے وہ نئے شادی کر لیا تھے اور اس میں ایک ڈیڑھ سال کی بچہ ہوا تھا وہ اباہی جبی تھا اس کو لے کے وہ پریشان تھے بہت زیادہ پیسہ کرچ ہو رہے تھے تو اس لڑکی کو پالنے میں وہ سکشم نہیں تھے اور اس سے وہ پریشان ہو رہا تھے یہ پردام درشتی ہے اس کی کہنا ہے اور کوئی وجہ تو نہیں ہم لوگ اس کی اس میں بائیس کی دوزار بائیس کا بھی انتیس اور تیس کی رات کو گھٹنا ہوئی تھی اور بھی درمیان کی جو رات کو گھٹنا ہوئی تھی اس بار بھی وہی ہوا ہے اس میں کوئی ایسا کوئی کوریلیشن ہے اس کی کوئی وجہ ہے ہم اس کا انویسٹیگیشن کریں اس کی دوسری پتنی کی کیا بہوٹا ہے اس مورے معاملے میں اب جو دوسری پتنی ہے وہ اسے ہم پوچھتاچ کر رہے ہیں اور بچی سے بھی اب ہم بچی کا بھی کاؤنسلنگ ہو رہا ہے کہ کسی تھی بھی کرگار کا پردارٹنا یا کوئی وجہ تو نہیں اس کا کوئی انسٹیگیشن تو نہیں یہ گھٹنا کرنے کے لیے اس کی پولیس ابھی جانچ کر رہا ہے سر بارداد کو انجام کیسے دیا گھٹنا اس طل پر جا کے مارا ہے یا جنہا لے گیا تھا یا مار کے لے گیا تھا میں کھٹنا سل پہ ہی مارا ہے اسے آپ کو یاد ہوگا کہ اس پتر پتر سے مارا تو پتر بھی کھٹنا سل پہ پڑے ہوئے پولیس کو ملے تھے سر پہ پتر سے کچل چل کے مار دیئے تھے سر جنگ بھی سیم بھی سپورٹ بھی سیم ہے کیا کسی طریقے کا سائکو پلر ہے جو وہی جگہ پر لے کے جب پہ دیکھو ابھی ہم نے اس کو میڈیکل کر آیا ہے اور ہم لوگوں نے پوچھتاچ کیا اور کسی بھی پرگار کا اس کو کوئی منٹل ڈیسورڈر ابھی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے بٹ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں جہاں گیا ہے اور بھی شادیا تو نہیں کیا ہے اس چیز کا پولیس تصدیق کریں کیونکہ اس نے دو ایک مدر کیا ایک مدر کرنے کی کوشش کیا تو آدھے تن ابرادی جیسے لگ رہا ہے تو ہم یہ جہاں جہاں رہا ہے چھترپور اوڈیسا ساگر باپال میں جہاں جا رہا ہے ہم تصدیق کر رہے ہیں اور کوئی پرسن تو مسنگ تو نہیں ہم بلکل اس چیز کو سائنگل کو تصدیق کریں گے اس کو بلکل نہیں بکشیں گے اس کو بلکل سجاد علانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے باپال پولیس چلے یہ اٹھارہ تاریخ قریب لگ بگ دس بارہ دن پہلے کی گھٹنا ہے کی ایک یوک جو ہے اپنے گھر جب لوٹ رہتے ہیں موٹر سائیکل سے تو کسی نے اس سے لفٹ مانگا اور پھر اس کے ساتھ میں چلے آگے جا کے پھر کئی جھگڑا ہوا اس کے بعد میں جب جھگڑا آگرہ ہونے کے بعد میں آگے لے جا کے اس کی جو گاڑی ہے اور اس کی جو مبائل فون ہے وہ لوٹ کر لے گئے تھے تو تکل پولیس نے اس میں قائمی کی تھی اس کے بعد میں پولیس نے پورے جو لالگھاٹی کے اس پاس جو گھٹنا ہوئی اور کہاں تھا کہ یہ بائک لے کے گیا واپس لے کے آیا یہ سارے چیزیں پولیس نے سی سی ٹی وی اور پوری وہاں کے جو آٹو والے اور جو وہاں پہ لالگھاٹی میں جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں جب جھگڑا ہوا تھا وہاں پہ جو موجود لوگ تو ان کے ساتھ بات کر کے اتنے کلوز اکٹا کیا کہ آروپی کو آئیڈنٹیفے کیا اور پولیس نے گرفتار کی ایسی ابھی دو آروپی کو گرفتار کی ایک گولو اہروار ہے اور ایک منیش شلپکار ہیں یہ دونوں جو ہے ایک اید کھیڑی اور ایک نشات پرانے کی رہنے والے ہیں اور ان کے پرانے ابرادک ریکارڈ بھی ہیں ان کے پرانے ابرادک ریکارڈ بھی ملے ہے اور لوٹے ہوئے جو ایکٹیوہ گاڑی ہیں اور جو پیسے تھے اور موبائل فون جو اورجینل جو ہے وہ پولیس نے جب کر لیا ہے اور ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ اور کوئی لوٹ میں تو یہ لوگ شامل تو نہیں ہے اور جہا جہا جو پینڈنگ لوٹ ہے بپال کمیشریٹ کے اندر جو ہوا ہے اور اس کی فوٹیجز کے ساتھ میں اس کے ملان کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ابراد ان کا نہیں کیا ہے یہ جو ہے سی سی سیٹیوی فوٹیجز اور جو وہاں ان کے اور ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں ان کے جو لڑائی جگڑا ہوا جو فریادی کے ساتھ میں اس سمیں جو لوگ موجود ہیں ان لوگ انہیں ایڈنٹیفائی کیا جو سندہیوں کا جو ہم نے فوٹوز وغیرہ دکھا ہے تو اس سے ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہے اس دونوں میں یہ مرڈر تو بہت بڑی کھلاسہ ہے اس میں کمیشریٹ سامنے 30,000 روپے کا انعام کوششت کیا اور لوٹ میں میری طرف سے 10,000 روپے کا جو انعام ہے پورے ٹیم کو دیا مدیپدیش جلہ بھوپال سے ریپورٹر منوج مہرہ کی ریپورٹ مدیپدیش جلہ بھوپال فرموچنے